گورنر ہاؤس کی دیوار مسمار کرنے کا حکم دینے اور عمل درامت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ عزر صدیق کی درخواست کابینہ کی منظوری کے بغیر گورنر ہاؤس کی اصل شکل کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا درخواست گزار کا موقف گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے پر حکم امتنائی پر قانونی مشابرت کے لیے پنجاب حکمت کی کمیٹی تشکیل صبائی وزیر قانون راجہ بشارت سربراہ مقرر ادھر اداروں نے بھی تاریخی دیوار گرانے سے معذرت کر لی قدیمی اور ساٹھ سالہ پرانی مارت کا فیصلہ سپیشل پرمیسس کمیٹی کرے گی لاہور نیوز نے پنجاب گزت نوٹفیکشن حاصل کر لیا ظلہ انتظامیہ کسی بھی تاریخی مارت کا فیصلہ نہیں کر سکتی ڈپٹی کمیشنر صالح سعید ٹیو سیکٹری پنجاب نے گورنر ہاؤس کی دیوار سے مطالق سپیشل پرمیسس کمیٹی میٹنگ بلا دی ڈی پیو آفس میں ستر کروڑ روپے خرد برد کرنے کا معاملہ رائے اجاز احمد کو آج اتصاب عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا رائے اجاز احمد پر ڈی پیو گجرات تائناتی کے دوران کرپشن کا السان تھا نیب کراچی نے سابق سی ٹیو کو گرفتاری کے بعد نیب لاہور کے حوالے کیا پیراگون ہاؤسنگ سوسائیٹی میں کرپشن کا معاملہ ملزم قیسر امین باٹ کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب کی جانب سے عدالت میں ملزم قیسر امین باٹ کو جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کی استعداہ کی جائے گی اللہ خیر کرے خوش کے جنگل میں ایک شخص ماچس لیے گھوم رہا ہے گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر جنگلہ لگانے کی منطق سمٹ سے بالاتر ہے حکمران تماشے چھوڑ کر سنگین قومی معاملات پر توجہ دیں حمزہ شباز کا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے معاملے پر رد عمل بولے گورنر ہاؤس پنجاب کا تاریخی ورثے کی حیثت رکھتا ہے عمران خان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں یارہ گھنٹے انتظار کی سولی پر رہنے کے بعد شہالم مارکیٹ میں آخر کار آفریشن سارا دن تجاوزات گردی کے خلاف آفریشنل تباہ کر شکار رہا تھڑوں پتھاروں اور شیڈز کی مسماری سے بات آگے نہ بڑھ سکی ایسی سیٹی تجاوزات گردی سے خوافزدہ ہو کر گاڑی میں دمک کر بیٹھے رہے ڈپٹی کمیشنر سالے سعید سخت برہم تین اسسسٹنٹ کمیشنرز کی ڈیوٹی لگا دی دو سو پچاس پر سے چھ غیر قانونی دکان مسمار رائیوین میں ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں لا قانونیت کا نیب نے نوٹس لے دیا ایک سو چون کنال کی سکیم میں سپانسرز کے صرف اکتالیس کنال ملکیتی ارازی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی ارازی مرکزی حکومت کی ہے ایل ڈی ایف سران کی ملی بھگت سے پلاننگ پرمیشن حاصل کی گئی نیب سے سکیم انتظامیاں اور ایل ڈی ایف سران کے خلاف تحقیقات کی سفارش جوائنٹ انویسٹیکشن ٹیم کی آرڈٹ رپورٹ میں تحلقہ خیز انکشافات نیب نے اسکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ طلب کر لیا پولیس کی دیدہ دلیری مجسٹریٹ رانہ شہواز اسسٹنڈ ڈریکٹر انٹی کرپشن کو یر خمال بنا کر کرپٹ تھانے دار عبدالستار کو فرار کرا دیا مصطفیٰ باد پولیس نے اسسٹنڈ ڈریکٹر سمیت چھاپا مار ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنایا ڈی ای جی آپریشنز وقاس نظیر کا نوٹس ایس ایچو سمیت ملویس اہلکار موطل ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کرنے کا بھی بھوک ڈبل سواری کے ساتھ ڈبل ہیلمٹ خلاف ورزی پر ٹرافک پولیس ان ایکشن موٹر سائیکل پر دوسرے سوار کے ہیلمٹ نہ پہنے پر دھڑا دھڑ چالان سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی کار روائی مارڈنس نے مال روڈ پر ایک ہزار ایک سک چورانوے افراد سمیت تین ہزار کو چالان کی پرچی تھما دی گھر کی روٹی پوری کرے یا دو دو ہیلمٹ خریدے ڈبل ہیلمٹ پہننے کی پابندی پر شہری پھٹ پڑے ساپ پاری کمپنی سکینڈل کی تحقیقات مکمل نیب نے ملزمان کے خلاف ریفرنس اعتصاب عدالت میں فائل کر دیا راجہ کمرل اسلام وسیح مجمل ڈاکٹر زہیر الدین سمیت پر چونتیس کروڑ اٹھاون لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کی کرپشن کا الزام ریفرنس دو ہزار صفحات اور نو جلدوں پر مشتمل وزیراعظم عمران خان کی غربت مٹاوس کیم میں اہم پیش شہر پانچ مرگیوں ایک مرگے کے سیٹ کی تارفی قیمت بارہ سو روپے مقرد مشیر وزیراعلا اکرم چہدری نے علی رضاباد ویٹنری ہاسپٹل میں سبسیڈائز سیٹ تقسیم کیے کہا شریف فیملی نے پولٹری سنت سے کمائیا اب اس سے عوام کمائے گی گولڈن اور نسٹی مرگیوں کی یہ سیٹ چند ہفتوں بعد انڈے شروع کر دیں گے پاکستان ویمن ہارکی چیمپنشپ وابڈا نے فائنل مارکہ چار سفر سے جیت لیا پنجاب کلرز کو شکست وابڈا مسلسل چوتھی بار چیمپن بن گیا پنجاب کی دوسری جبکہ آرمی کی تیسری پوزیشن شہر میں پھر سموک چھانے لگی سبح سویرے سموک کا بسے رہا دجار آرد کم سے کم گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہوا میں نمی کا تناسپ ستر فیصد فلحال بارش کا کوئی امکان نہیں موسیقی